اسلام علیکم میرا نام ہے سعاد اور امید آپ سب لوگ بہت زیادہ ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج کی میری ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے اینڈ تک لازمی دیکھی گا کیونکہ بہت سارے لوگ کو سن پوچھے تھے کہ یار ہماری بلی پہلے لیٹر ٹرین تھی لیٹر کے اندر کرتی تھی یا مٹی کے اندر کرتی تھی لیکن اب وہ بیٹ پہ کرتی ہے یا صوفے پہ کر دیتی ہے یا کسی اور جگہ ہمی یورن پاس کر دیتی ہے یا سٹول پاس کر دیتی ہے تو کیا وجہ ہے اس کی کچھ ملٹی والل ریزنز ہوتی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس کو اوورکم کر سکتے ہیں تو ویڈیو کا اندر تک لازمی دیکھئے گا تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں یہاں بات کرنا چاہوں گا آج کی ویڈیو کے سپونسر کے بارے میں جو کہ پیٹس فور ہوم ہے تو جو لوگ آن لین شوپنگ کرتے ہیں کیٹس انڈ ڈوگز کے لیے پیٹ فور پرچیس کرتے ہیں یا اسیسریز بائے کرتے ہیں لیٹرز بائے کرتے ہیں وہ ان کی ویب سائٹ کو لازمی وزٹ کر لیں ایک دفعہ جہاں بے آپ کو تھاؤزن آف پروڈکس مل جائیں گے کیٹ فورڈ ڈوگ فورڈ اور بہت ساری اسیسریز آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی اور جو لوگ اکثر کمنٹ سیکشن میں بتا رہے ہوتے ہیں کیٹنز چاہیے تو وہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں ان کا نمبر جو سکرین پر میں لگا دوں گا اور ویب سائٹ کا لنک اور ان کا ورٹس اپ نمبر بھی میں ڈسکرپشن کے اندر پروائیڈ کر دوں گا تو لازمی وزٹ کر لیں تو چلیے اپنے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اگر ہم بات کریں کہ کیٹ جو ہے وہ لیٹر ٹرینڈ ہوتی ہے ویل ٹرینڈ ہوتی ہے اور ایک دم سے وہ لیٹر یوز کرنا چھوڑ دیتی ہے اس کی جو پہلی وجہ مجھے نظر آتی ہے وہ فیزیکل پروبلم آپ کی کیٹ بیمار ہو سکتی ہے آپ کی کیٹ ڈسکرپ ہو سکتی ہے کسی وجہ سے سٹریس کے اندر ہو سکتی ہے تو کوشش کریں کہ اگر اس نے لیٹر کرنا چھوڑا ہے ایک جہاں پہ وہ سٹریس میں رہتی ہے یا پھر وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کھانا بھی نہیں کھا رہے تو ڈوکٹر کو ایک دفعہ لازمی چیک کروا لیں یا آپ اس کو زیادہ پیار کریں اس کا جو سٹریس لیول ہے وہ کم کریں تاکہ وہ لیٹر اپنا دوبارہ یوز کرنا سٹارٹ کر دی تو یہاں پہ یہ دوسری اور سب سے بڑی وجہ جو میں نے بہت دفعہ ایکسپیڈینس کی ہے جب آپ کی کیٹ ہیٹ پہ آتی ہے بہت زیادہ ہیٹ پہ ہوتی ہے جب آپ کی کیٹ بچے دینے والی ہوتی ہے پرگنٹ ہوتی ہے اور جب آپ کا میل کیٹ ہیٹ پہ بہت زیادہ اس کو پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اکثر ان کی ریٹین خراب ہو جاتی ہے وہ جگہ جنہاں پہ یورین پاس کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ایون کے سٹول بھی جگہ جنہاں پہ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں وہ اپنے لیٹر کے اندر نہیں کرتے تو اگر ایسی سیٹویشن ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ہیٹ کے اندر کیا کرنا ہے یا میٹنگ کروانی ہے اس کی یا پھر آپ نے اس کو ریلیکس کرنا ہے یا پھر آپ نے اس کو کم از کم اس کو نیوٹر کروا دینا ہے اور جب پرگنٹ ہوتی ہے تو تھوڑی وہ ریٹین خراب ہوتی ہے تو اس کا بھی آپ نے برداشت کرنا پڑے گا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے دوبارہ سے لیٹر کرنا سٹارٹ کر دے گی تو یہاں پہ تیسری جو وجہ ہے وہ ہے آپ کا لیٹر اکثر کیا ہوتا ہے ایک تو آپ کا لیٹر بھی لو کالٹی ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے آپ اس کو روزانہ سکوپ نہیں کرتے اگر آپ کا لیٹر گندہ ہے اور آپ اس کو روزانہ سکوپ نہیں کرتے اور آپ کے لیٹر کی کالٹی بھی اچھے نہیں ہے تو اگر آپ نے لیٹر کے حوالے سے ویڈیو دیکھنے دی یہاں میں کارڈ میں دال دوں گا اور ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ چوتھی وجہ ہے کہ آپ کے لیٹر بوکس کا سائز کیا ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو لیٹر بوکس ہے وہ یہاں تو بہت بڑے سائز کا ہوتا ہے اپنی کٹ کے سافتے ہیں وہ بہت چھوٹے سائز کا ہوتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے اپنی کٹ کے حساف سے اگر چھوٹا کٹر نہیں ہے تو اس کے لیے چھوٹا لیٹر لے کے آنا ہے بڑی کٹ ہے تو اس کے لیے جو میڈیم سائز کا اتنا لیٹر ہوتا ہے وہ آپ نے لے کے آنا ہے لیٹر بوکس لے کے آنا ہے اور جو لیٹر بوکس کی لوکیشن ہے وہ کھانے کے آس پاس بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے یہ کچھ لوگ بہت بڑی گلتی ہی کرتے ہیں کہ وہ کھانا جہاں پہ پڑا ہوتا ہے ساتھ لیٹر بوکس ہوئے دیتے ہیں کیٹ بہت زیادہ اس کے اندر سینسٹی بہتی ہیں وہ اپنے کھانے والی جگہاں پہ واش روم کرنا بالکل پسند نہیں کرتے ہیں اس لئے وہ وہاں سوال لیٹر بھی نہیں کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اس نے لیٹر ٹریننگ چھوڑ دی ہے کہیں ادھر ادھر یورینیا سلول پاس کر رہا ہے تو کوشش کرنی ہے کھانے والی جگہاں پہ بھی نہیں رکھنا اس کا لیٹر اور جو لیٹر بوکس ہے وہ بھی آپ کا ایکوریٹ ہونا چاہیے کم اس کا مسکی جو گہرائی ہے وہ پانچ سے چھ انچ یا چار سے پانچ انچ کم اس کا مسکی ہونی چاہیے اور اس کا سائز بھی بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں اس کے اندر تو بہت جلدی ہمارے چینل کے اوپر دس ہزار سبسکرائبرز ہونے والے ہیں تو جیسی دس ہزار سبسکرائبرز ہوں گے میں گیو اوے کروں گا میں اگلی ویڈیو کے اندر اناؤنس کر دوں گا کہ گیو اوے کس طرح انٹر ہو سکتے ہیں آپ لوگ میں دو سے تین لوگوں کو انشاءاللہ تالہ گفت بھیجوں گا لازمی کیٹ سے ریلیٹڈ یا ڈوک سے ریلیٹڈ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کر دیں اور اپنے جو قیمت راہی اس کا اظہار لازمی کیا کریں کمنٹ سیکشن کے اندر اور بتایا کریں میں کس ٹوپی کے پر ویڈیو بناوں اور انسٹرگرام بھی آپ لوگ مجھے فولو کر لیں میں یہاں پہ چینلز کے بارے میں بریٹ کرتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تالہ اللہ حافظ